مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں احساس نیوز کے ناظرین اسلام علیکم امجیدر شاہد چودری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں آزر ہے آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اس کا تعلق سفیڈن میں ہونے والے افسوسناک واقعات سے ہے اور دلخراش واقعات سے ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سفیڈن میں جو دو عراقی تارکین وطن ہیں سلوان مومک اور سلوان نجم یہ جو دو بدبخت انسان ہیں انہوں نے پچھلے چند ہفتوں سے ایک انتہائی جو ہے وہ بدبختی والا کام شروع کر رکھا ہے کہ وقفے وقفے سے کچھ کچھ دنوں کے وقفے سے سفیڈن میں جو ہے وہاں کے قوانین سے جو ان کے قوانین ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اجازت لیتے ہیں اعتجاج کی اور پھر وہاں پر یہ کلان پاک کو نظر آتش کرتے ہیں ان اس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ دونوں افراد جو ہے یہ مسلسل جو ہے پچھلے کئی ہفتوں سے اس معاملے پر کر رہے ہیں اس پہ اسلامی دنیا کا بھی سخت رد عمل آیا یورپی یونین بھی اس کی محمد کر چکی ہے اچھا یہ دنمارک میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا ایک دو واقعات ہوئے لیکن دنمارک کی حکومت نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا اور دنمارک کی وزیراعظم کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ جلانے کے لیے ہوتی ہے اور اس طرح انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے پر قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کوئی کسی کے جذبات سے نہ کھیل سکے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں جو بدبخت انسان ہیں ان کا کوئی اجنڈا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے تعذیبوں کے درمیان تصادم کرانا چاہتے ہیں یہ یورپ اور اسلامی دنیا کے درمیان جو ہے تصادم چاہتے ہیں وہاں پر جو یورپ میں مسلم کمیونٹی ہے اسے نقصان پچھانا چاہتے ہیں اسے اور جو یورپ کی جو مقامی عبادی ہے اسے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے پر تو خود جو ہے سویڈن کو تحقیقات کرنی چاہیے تھی کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں آخر انہوں نے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں وہ بار بار یہ مضموم حرکت کر رہے ہیں یہ دونوں بدبخت اور اب انہوں نے جو تازہ حرکت کی اتوار کو کہ وہاں سویڈن کے شاہی محل کے بار یہ کام کیا اچھا لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی اس حرکتوں کے خلاف جو ہے وہ سویڈن کے جو مقامی شہری ہیں انہوں نے بھی اس موقع پر بدبختوں کے خلاف مظاہرہ کیا مسلمان کمیونٹی تو موجود ہی تھی لیکن وہ جو سویڈن کے شہری ہیں انہوں نے بھی ان دونوں بدبختوں خلاف مظاہرہ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک نفرت انگیز عمل ہے اور اسے بند ہونا چاہیے اب جو ہے یہ تو ایک معاملہ چل رہا ہے اور یہ دونوں بدبخت اب تک باز نہیں آئے اور سویڈن کی اکمت بھی بدقسمتی سے اس معاملے پر جیسے دنمارک نے ایک سخت سٹینڈ لیا ہے دنمارک کی امت نے تو سویڈن کی طرف سے کوئی ایسا سخت سٹینڈ سامنے نہیں آیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ہمارے جو قوانین ہیں ہم اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اچھا اس حوالے سے اب جو ہے نا برطانیہ نے ایک alert جاری کیا ہے جس کو سفری alert کہا جائے برطانوی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سویڈن کا سفر کرنے کرتے وقت جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ حملوں کے خطرات ہیں اور بہت زیادہ حملوں کے خطرات ہیں اور برطانوی وزارت خارجہ نے کہا ہے جی کہ یہ جو حملے ہیں ان کے جو قرآن پاک کی جو بہرمتی کی گئی ہے بار بار کی جاری ہے ان دو بدبختوں کی جانب سے جو عراقی ہیں تو ان کی وجہ سے خطرہ ہے کہ سویڈن میں حملے ہو سکتے ہیں اور ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے جہاں سیاہ ہوتے ہیں یعنی جو جہاں اور اس میں کہا گیا ارپورٹ میں کہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ برطانوی جو ہے وہ سانانہ سویڈن کا سفر کرتے ہیں سیاہت کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے تو ان شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سویڈن کا سفر کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ جو عالیہ واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پر سویڈن میں حملے ہو سکتے ہیں اچھا اس کو خود جو ہے سویڈن کی پولیس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر حملوں کے خطرات ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے تھریٹ لیول ہے اسے تھری پر کر دیا ہے تھری پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کسی وقت حملے کا خطرہ موجود ہے اور برطانیہ نے جو اپنے شہریوں کو رپورٹ میں کہا ہے کہ جی یہ ترجیحی حملوں کا عدف ہے اس وقت سویڈن ایسا لگتا ہے کہ جو دونوں بدوقت ہیں ان کا مقصد ہی شاید یہی ہے کہ یہ اس طرح کی عرکتیں کریں اور کوئی اشتیال میں آ کر پھر اس کا عدد عمل ظاہر کرے اور تاکہ پھر وہاں پر جو یورپ میں مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی مشکل میں پڑ جائے اور جو ہے ایک تصادم کی صورتیال پیدا کی جائے کھیدگی کی صورتیال پیدا کی جائے وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی جو ہے اس وقت یورپ سمیت دنیا بھر کی مہشتیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے بنچال کا شکار ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے اور پہلے ہی دنیا میں جنگ و جدل بہت یوکرین جنگ کے بعد جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اب جو ہے افریقہ میں بھی اب نائجر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہاں جب فوجی بغاوت ہوئی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ معاملہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ نائجر کو بھی جو ہے اس کے پڑوسیوں نے دھمکی دیوئی ہے کہ اگر وہ منتخیب حکومت انہوں نے بحال نہ کی ان کے فوجی جرنیلوں نے تو اس کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے اور دوسری طرف جو ہے روس جو ہے وہ وہاں کے جو فوجی حکومت بنی ہے اس کو تھبکی دے رہا ہے تو یہ پہلے ہی دنیا میں ایک ایسا ماحول بن چکا ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے کشیدگی ہے اب جو ہے اس میں شمالی کوریا بھی کد گیا ہے چین بھی کدہ ہوا ہے تو یہ پہلے ہی ایک ایسا ماحول ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انسانوں کی زندگیاں جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہیں تو ایسے وقت میں جو دونوں جو بدبخت ہیں سلوان محمق اور سلوان نجم یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ ایک نیا محاص کھولنا چاہتے ہیں اور یورپ میں جو ہے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں وہاں کی مسلم کمیونٹی اور وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کے درمیان اتصادم کی جو ہے کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس سازش سے سب کو اشیار رہنا چاہیے اور یہ سویڈن کی حکومت کو چاہیے کہ جس طرح درمارک نے سٹینڈ دیا ہے وہ بھی سٹینڈ دیا اور ان کے عزائم کے بارے میں تحقیات کریں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کیا چاہتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اب سویڈن نے یہ تو کہا ہے جی کہ یہ روس جو ہے وہ بھی سازش کر رہا ہے اس کی اس کوٹی خطرے میں ڈالنے کے لیے اور روس پر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہ عربی میں ویڈیوز اور مواد اس نے جو ہے وہ سویڈن میں پھیلایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ تو فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ جب اس طرح کی عرکتیں ہوں گی تو ظاہرہ اگر سویڈن کے کوئی دشمن ہیں تو انہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے اور مل رہا ہے تو یہ سویڈن کی حکومت کا فرض ہے وہ دنیا کے جو ڈیڈر مسلمان ہیں ان کے جذبات کا بھی اعترام کریں وہ دیورپی یونینز کی ضمت کر چکی ہے دنمارک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے دنمارک کی وزیراعظم یہ کہہ رہی ہیں وہ اس پر پبندی لگائیں گے تو آخر سویڈن کو اس میں سے کیا مسئلہ ہے اور کوئی بھی کسی بھی مذہب کی جو ہے وہ توہین کرنا یہ تو کہیں کسی بھی اس میں اجازت نہیں ہونی چاہیے جو ہر ایک کسی بھی مذہب کا جو ماننے والا ہے اس کے لیے اپنا مذہب جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کے جذبات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح ردعمل ظاہر کر سکتا ہے اسے کوئی استعمال بھی کر سکتا ہے اب جو روس پر یہ الزام لگایا ہے سویڈن نے کہ جی وہ اس کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے تو یہ سازش کوئی اور بھی کر سکتا اور اس سے زیادہ بڑی بھی سازش کر سکتا ہے تو سویڈن کی حکمت کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان دو بدبختوں کی وجہ سے ان کے آتھوں میں اپنے آپ کو یہ ارغمال نہ بننے دیں اور اس حوالے سے کانون سازی کی جا سکتی ہے انہیں روکا جا سکتا ہے ان سے تحقیقات کی جا سکتی ہے کہ آخر ان کے مقاصد کیا ہیں وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور بار بار کیوں کر رہے ہیں تو یہ ایک جو ہے اس حوالے سے رپورٹ تھی تو ہم نے کہا آپ کو شیئر کر دیں کہ برطانیہ نے جو ہے کم از کم اپنے شہریوں سے یہ کہا ہے کہ وہ سویڈن کے سفر میں موتات رہے ہیں اور جب برطانیہ نے یہ رپورٹ دیا تو ظاہر ان کے پاس ایسا کچھ مواد ہوگا اچھا اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سویڈن کی جو اداروں نے حالیہ دنوں میں کئی اس طرح کے عملوں کے جو ہے منصوبہ ناکام بھی بنائے ہیں اور گرفتاریاں بھی کی ہیں تو اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے تو ہم نے کہا آپ نے ناظرین کو بھی اس سے آقا کر دیں